آپ نے آپ نے روز مڑھا کی لائف میں بہت سارے چینلز کا وزٹ کیا ہوگا لیکن آپ لوگ مائی ستاجی چینلز کے اوپر پہلی بار آ رہے ہیں آپ نے بہت سارے چینلز کے ساتھ کومنٹس میں کنسرنٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی لیکن آپ کو کومنٹس کا انصر نہیں دیا جائے گا یہ مائی ستاجی چینلز ایک وحد چینلز ہے جو آپ کے ہر ایک کومنٹس کو ریڈ کرتا ہے اور الحمدللہ آپ کو 24 آورز سے پہلے پہلے آپ کے کومنٹس کا آپ کو انصر دیتا ہے بے شک اگر آپ لوگ مائی ستاجی چینلز کو حضمانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ایک دفعہ کومنٹس کر کے مائی ستاجی چینلز کو حضمان لیجئے گا آپ لوگ جو بھی سیشن چاہیں گے آپ کی ریکائرمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے سیشن آپ کے ساتھ مائی ستاجی چینلز کے اوپر اپلوڈڈ کیا جائے گا یعنی کہ مائی ستاجی چینلز آپ کی ہر ایک طرح سے پروٹیکٹ کر رہا ہے کوئی بھی آپ کا کومنٹس اگنور نہیں کیا جائے گا آپ کو آپ کے ہر ایک کومنٹس کا انصر دیا جائے گا تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اب آپ لوگ اپنی لائف کے ایک اہم پارٹ کے ساتھ جڑے ہیں جس کا نام کیا ہے مائی ستاجی چینلز مائی ستاجی چینلز کے اوپر آپ کو ایڈوکیشنز کے حوالے سے نیوز ملیں گی اور کمپیوٹر کے ریلیٹڈ نالج ملے گا چاہے اس میں ٹیک نالج بھی آئے گا وہ بھی کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور کمپیوٹر کے ریلیٹڈ جتنے بھی کورسیز ہیں جتنی بھی لینگو ایج ہیں اور جتنے بھی کمپیوٹر کے ریلیٹ ٹیپس اور ٹرکس ہیں وہ بھی کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ چینلز کے اوپر نئے آئے ہیں پہلی بار آئے ہیں کنٹری کو نیچے نہیں پاتے یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب کیا ہے ہم کسی بھی کنٹری کو بلکل اگنور نہیں کرتے چاہے وہ بنگلہ دیش ہے چاہے وہ جناب انڈین ہے چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ سعودیہ ہے چاہے وہ ہمارے پاس دبائی ہے جو بھی کنٹری ہو ہم کسی بھی کنٹری کو بلکل اگنور نہیں کرتے ہم ہر ایک کنٹری کا کمینٹ پڑھتے ہیں اور اس کو انسر دیتے ہیں تو آئیے آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے آج کے سیشنز میں کیا ڈسکس کرنی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنے پریویس لیکچرز کے اندر کیا ڈسکس کیا what is identifier اور rules of identifier تو ہم نے آج کے سیشنز میں ڈسکس کیا کرنا ہے identifier types یعنی کہ ہمارے پاس identifier کی کون کون سی types ہوتی ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ دیارار ڈسکس ہوتی ہیں اس کی دو types ہوتی ہیں ہم لوگ پہلے types کو کیا بولتے ہیں standard identifier اور second types کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں user defined identifier تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس standard identifier کیا ہوتا ہے standard identifier ہمارے پاس ڈسکس ہوتا ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس standard identifier ہوتا ہے یا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے identifier کی ایک ٹائپ ہوتی ہے جو کیا ہے کہ جو اپنا special meaning رکھتا ہے انہا سی اور یا کیا سی پلاس پلاس لینگویج یہ میں آپ کو دونوں لینگویج کے بارے میں بتا رہا ہوں جو بچے یہ ٹاپک سی سے پڑھ رہے ہیں انہوں نے کیا لکھنا ہے سی اور جو بچے کیا آپ کیا پڑھ رہے ہیں سی پلاس پڑھ پلاس لینگویج کارڈ سٹینڈر اڈنٹیفیر فار ایک زیمپل میں آپ کو اس کی ایک زیمپل دینے لگا ہوں پلیز آپ نے اچھی طرح سے سماعت کر لینا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس انپوٹ اور آؤٹپوٹ فنکشن ہوتے ہیں یہ کون کون سے ہوتے ہیں فار ایک زیمپل پہلے ہم بات کریں سی لینگویج کی سی لینگویج میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں انپوٹ اور آؤٹپوٹ فنکشن ایک کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں پرینٹ ایف دوسرے کو سننس ہم لوگ کیا بولتے ہیں سکین ایف یہ دونوں کہاں پر ہوتے ہیں سٹور یہ دونوں ہمارے سٹیڈیو ڈاٹ ایچ جو ہیڈر فائل ہوتی ہے اس میں سٹور ہوتے ہیں اگر ہم لوگ سی لینگویج کی بات کریں تو جو ہمارے پاس سی لینگویج میں فنکشن ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس انپوٹ اور آؤٹپوٹ فنکشن کون کون سے ہوتے ہیں اس کا نام کیا ہوتا ہے سی آؤٹ اور کیا سین یہ جو ہمارے پاس فنکشن ہوتے ہیں یہ ہمارے آئیو سٹریم ڈاٹ ایچ ڈو ایڈر فائل ہوتی ہے یہ اس میں سٹور ہوتے ہیں اب ان کا کام کیا ہے ہمارے پاس سپیسیفک ہے خاص کام ہے اس لیے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں سٹینڈر اڈنٹی فیرز اوکی نیکسٹ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے یوزر ڈیفائن اڈنٹی فیرز کیا ہوتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یوزر ڈیفائن اڈنٹی فیرز ہوتے ہیں یہ کون کون سے ہوتے ہیں ایسے ہمارے پاس ہیں اکورڈنگ ٹو نیڈ آف آپ پروگرامرز چینج کیا جاتے ہیں یعنی کہ جب آپ لوگ ایک پروگرام کو رائٹ کر رہے ہیں جب آپ لوگ کیا ہے کہ ایک پروگرام کو لکھ رہے ہیں تو اس وقت کیا ہے کہ جو آپ نے ویری ایبل لینا ہوتا ہے اس کو بسکل ہی ہم لوگ کیا بولتے ہیں یوزر ڈیفائن اڈنٹی فیرز یعنی کہ یہ یوزر یہ کیا ہے پروگرامر کی نیڈ کے ساتھ ساتھ کیا ہے آپ لوگ اس کو چینج کر سکتے ہیں فار ایجیمپل کیسے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہم لوگ ایک ویری ایبل لیتے ہیں مارکس نام کا کیا مارکس کا اور یہی بھی ویری ایبل سیم ہے اور ہم نے ایک ویری ایبل لے لیا اے لے لیا یا بی لے لیا ایکس لے لیا یا وای لے لیا ٹھیک ہے یہ سب ہمارے پاس بسکل ہی ہیں کیا ویری ایبل ہیں جن کو کیا ہے آپ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق چینج کر سکتے ہیں جو ویلیو آپ نے مارکس میں لیا ہے وہی ویلیو آپ اے میں بھی لے سکتے ہیں بی میں بھی لے سکتے ہیں فرص کیا کیسے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اے برابر ہے ٹو بی برابر ہے ٹو سی برابر ہے ٹو ان تین ویری ایبل کا مطلب ایک ہے چاہے آپ لوگ اے کی جگہ پر بی لے لیں چاہے آپ لوگ بی کی جگہ پر سی لے لیں یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا بہت ایزی ہمارا ٹاپک تھا بہت چھوٹا سا ٹاپک تھا اس لیے کیا کہ میں نے یہ سیشن زیادہ لمبا کرنا نہیں چاہا اگر آپ کو پھر بھی سمجھنا ہے پلیس آپ نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے آج کا سیشن ہمارا یہی تک تھا تو پلیس ویڈیو کو لائک کرلیں ویڈیو کو شیئر کرلیں چینل کو سبسکرائب کرلیں تو اللہ کا امیہ ناصر و اللہ حافظ